بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو ٹوٹورل میں ہم سیکھیں گے ہم ہیچ کمانڈ کیسے استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کسٹم ہیچ اپنا ہیچ کیسے بناتے ہیں اور اسی طرح نیٹ سے کسی بھی ایک ہیچ پیٹرن کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی فائل کے انتر تپارا اس کو کیسے استعمال کریں گے تو ہم نے یہ تین طریقے سیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم ہیچ کمانڈ کی طرف چلتے ہیں ہیچ کمانڈ کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہیچ کی بورڈ سے جب ہیچ ٹائپ کر کے انٹر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اوپر ایک ٹاپ پہ ایک منیو کھل جائے گا سارے جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ہیچ کمانڈ کے ہیں ہیچ کا مین پرپس کیا ہے ہیچ کمانڈ کا پرپس یہ ہے کہ کسی بھی لوکیشن پہ مختلف قسم کے ہم پیٹرنز شو کر سکتے ہیں اور ان پیٹرنز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ آبجکٹ جو ہے وہ کیا ہے یا اس آبجکٹ کو یا کسی بھی آبجکٹ کو شو کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کہ یہ آبجکٹ ہے کیا چیز اس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے پیٹرنز استعمال ہوتے ہیں ان پیٹرنز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پلین کے اندر ایک آبجکٹ کس چیز کو سپیسیفائی کر رہا ہے یا ایک پیٹرن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سا آبجکٹ ہے کیا آبجکٹ ہے تو جہاں پہ جیسے ہی میں ایچ ٹائپ کرکے انٹر کرتا ہوں تو میرے سامنے ڈالک واقس آ جائے گا ہم ایچ کمانڈ کو گراس کو ڈسپلی کرنے کے لیے شو کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ گراس کا پیٹرن شو کرنا ہے اسی طرح ہم نے کٹڈ والز کہیں پہ شو کرنی ہے ہم کلرز بھی ڈال سکتے ہیں تو ایک خاص رپریزنٹیشن آف پلین ہم اسے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے پلین کو تو سب سے پہلے تو ہم نے جب ایچ ٹائپ کیا اور انٹر کیا تو ہمارے سامنے ڈالک واقس ہے یہ آپشنز ہمارے پاس سامنے آگے اچھا تو ہمارے پاس ہیچ کے تین ٹائپس ہے ایک ہے سالیڈ جو کی بائیڈ فالٹ سیلیکٹڈ ہے ایک ہے گریڈینٹ اور ایک ہے پیٹرن پیٹرن اور لاسٹ ون ہے یوزر ڈیفائنڈ یوزر ڈیفائنڈ وہ والے پیٹرنز ہوتے ہیں جو کہ ہم نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا خود بناتے ہیں جو کہ ہم بنائیں گے آگے جا کے اور جو سالیڈ ہے وہ ایک سیمپل ایک سالیڈ کلر شو کرتا ہے کسی بھی لوکیشن پہ ہم کلک کر لیتے ہیں وہاں پہ ہم سالیڈ کلر کو رپریزنٹ کریں کسی ایک آبجک کو اسی طرح ہم گریڈینٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو گریڈینٹ ایک دو دو کلرز ہوتے ہیں جب ایک کلر سے ہم دوسری کلر کی طرف ٹرانزیشن کرتے ہیں یہ چینج ہوتا ہے آپ کے کلرز کے درمیان تو ان کلرز کے درمیان جو چینجز ہارہی ہوتی ہے اس کو گریڈینٹ کہتے ہیں اگر گریڈینٹ کی ہیلپ سے کسی ایک چیز کو آپ شو کر رہے ہو تو آپ گریڈینٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اسی طرح اگر آپ نے کسی پیٹرن کو سیلیکٹ کرنا ہے کسی آبجک کو شو کرنے کے لیے تو ہم پیٹرن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے پیٹرن کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ کے پاس آبشن آجائے گے مختلف قسم کے پیٹرنز کے آجائے گا اینگل ہے اس میں دیکھیں ہم مختلف قسم کے پیٹرنز استعمال کر سکتے ہیں فار اگزامپل جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اے آرکانک کنکریٹ کے لیے اسی طرح برک برک کو ڈسپلے کرنے کے لیے اسی طرح نیچے جب آجائے ارتھ کو آپ نے ڈسپلے کرنے تو ارتھ کے لیے یہ والا پیٹرن ہے سینٹ کو ڈسپلے کرنا ہے کسی لوکیشن پر سینٹ کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہو اسی طرح نیچے گراس ہے گراس کے لیے اگر آپ نے کوئی پیٹرن استعمال کرنے تو نیچے گراس آپ کے آپ پر نظر آئے گا گراس گراس پیٹرن گراس کسی بھی پیٹرن کو آپ سیلیک کر لیں اور وہاں پہ استعمال کر لیں پیٹرن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک آوٹر باؤنڈری ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ایک آوٹر باؤنڈری موجود ہے تو پھر اس کی اندر آپ پیٹرن کو استعمال کریں گے آپ دیکھیں میں نے یہ ریکٹینگل بنا لیا اور اس کی باؤنڈری کلوزڈ ہے درہو نہیں کہ پولی لائن ہو ایک سپلوڈڈڈ فارم میں ہو انڈویجوال ہو ایک انڈویجوال لائن ہو لیکن یہ کلوزڈ فارمیٹ ہو اس کی اندر ہی آپ نے ایچ استعمال کرنے دوسرے ایپورٹنٹ کہ جیسے ہی ہم ایچ ٹائپ کر کے انٹر کریں گے تو سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیٹرن کے ٹائپ کو سیلیک کرنا ہے آیا صالیٹ ہے آیا گریڈینٹ استعمال کر رہے ہو یا پیٹرن استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے یا آپ یزر ڈیفارڈ پیٹرن استعمال کر رہے ہو تو آپ سب سیلیکٹ کرو گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ پہلے ہم نے پیٹرن سیلیکٹ کیا اور یہاں سے میں نے گراس کو سیلیکٹ کر لیا اس جگہ سے تو گراس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گی یہاں پہ باؤنڈریز کے نام سے باؤنڈریز میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پک پوائنٹ اگر آپ پوائنٹس کی بیس پہ ایک ایریا کیا اندر پیٹرن کو شو کرنا ساتھ تو آپ پوائنٹ کو کلک کر لو اگر آپ مختلف قسم کی ریکٹینگولر اور سرکولر آبجیکٹ سے آپ پیٹرن کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہو تو آپ آبجیکٹ کو سیلیکٹ کر لو یہاں پہ ہم فیلال پک پوائنٹس سپیسیفائی کریں گے مختلف قسم کی پوائنٹس کو ہم شو کریں گے کہ یہاں پہ آپ نے پیٹرن ڈسپلے کرنا ہے اس جگہ پہ پیٹرن ڈسپلے کرنا ہے تو یہاں پہ میں ایک پوائنٹ پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے اندر میں کلک کر لیتا ہوں جیسے اس کے اندر کلک کروں گا تو جو پیٹرن ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا اب جو پیٹرن ہم نے یہاں پہ استعمال کیا ہے یہ ایمپلیمنٹ کیا ہے اس کی آپ کو یہاں پہ نظر آئیے آیا یہ کتنے اینگل پہ ہوگا اینگل چینج کر سکتے ہو سکیل بہت امپورٹنٹ آپشن ہے اس کا سکیل آپ بڑھا سکتے ہو کم کر سکے فر ایسا پل یہاں پہ میں ٹو کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اس کا بڑھا گیا ہے اگر میں یہاں پہ پوائنٹ فائف کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ سکیل اس کا چھوٹا ہو گیا اسی طرح اینگل آپ نے بڑھا دینا ہے اس کو ڈیفرنٹ اینگل پہ آپ نے گراس کے پیٹرن کو شو کرنا ہے تو آپ یہاں پہ پکڑ کے اس کو ایسے اس پوائنٹ کو ایسے موف کر کے سلائٹ کر کے آپ اس کے اینگل کو چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اس کے سائز کو آپ یہاں سے بھی چھوٹا کر سکتے ہو اور بڑھا کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویلیو بھی ٹائپ کر سکتے ہو یہاں پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ ویلیو میں ٹائپ کر لیتا ہوں نا زیرو تو اینگل اس کا زیرو آگے ٹرانسپیرنسی یہ کتنا ڈیم ہو کتنا ٹرانسپیرنٹ ہو نظر آئے گا نہیں نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے اندر ٹرانسپیرنسی کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہو اچھا تو یہ تو کچھ ٹائپ سی اس کی ہیچ کمانڈ کی جو سب سے امپورٹنٹ آپشن ہے جو کہ ہیچ کمانڈ کے اندر ہے وہ آپ کو میں بھی سمجھ جاتا ہوں دیکھیں فر ایزامپل آپ کے پاس یہ اوبجیکٹ ہے اور آپ اس اوبجیکٹ پر ہیچ کمانڈ استعمال کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے نا تو میں ایچ ٹائپ کر کے انٹر کر لوں گا ایچ ٹائپ کر کے انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپ اپشن آئیں گے کچھ یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں اپشن کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ ایک اپشن جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے آئیرلنڈ اگنور آئیرلنڈ ڈیٹیکشن سیلیکٹڈ ہے با ڈیفالٹ یہاں پہ اس کو کلک کر لیں با ڈیفالٹ آپ کے پاس نارمل آئیرلنڈ سیلیکٹ ہوگا نارمل اگر سیلیکٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں اس آئیکن سے میں پتا چلتا ہے کہ پہلے یہ والا سیلیکٹ اگر ہے تو اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ نارمل اس جگہ پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو دیکھیں انڈیویجیل استعمال ہو رہا ہے یا یہاں پہ میں کلک کر لو تو دیکھیں یہاں پہ پیٹرن استعمال ہوا یہاں پہ استعمال نہیں ہوا یہاں پہ پیٹرن استعمال ہوا یہاں پہ استعمال نہیں ہوا تو یہ کچھ اس قسم کا اس قسم کے ٹیکنک استعمال کرتا ہے کہ جتنے بھی انٹرنل باؤنڈریز ہیں انٹرنل ایریاز ہیں جہاں پہ ہم ہیچ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ اس سیکنس میں وہاں پہ ایچی امیٹ ہوگا کہ انٹرنال جہاں پہ ایچی ایمیٹ ہوا پیٹرن پر اس کے بعد نہیں ہوگا پھر اس کے بعد امیٹ ہوگا پھر اس کے بعد نہیں ہوگا تو آپ اس سیکنس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ اس سیکنس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ آئیں اس اپشن کے اوپر کلک کر لیں ڈرم ڈاؤن میں آپ سیلیکٹ کر لیں ignore مور آئس لین یا آؤٹر آئس لینڈ دیٹیکشن صرف باہر کا جو ایریا ہے وہ ایسی میں اس کو کلک کروں گا تو یہ صرف یہ والا ایریا دیٹیک کرے گا اور اس کو اوپر صرف اپلائی کرے گا یہاں میں میں ٹرانس پارنسی کو تھوڑا کم کر لیتا ہوں تاکہ یہ نظر آئے اسی طرح یہاں پہ دوبارہ میں کلک کر لیتا ہوں آپ مختلف پیٹرنز کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہو کچھ پیٹرن آپ نے جو بنائے ہیں وہ آپ ایک سٹپ پیچھے لے جانا چاہتے ہو تو آپ اس کی ہیلپ سے بھی ایک پیٹرن کو پیچھے کر سکتے ہو کس دوسرے پیٹرن کے نیچے ایک پیٹرن اوپر لا سکتے ہو ایک پیٹرن پکڑ کے نیچے لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو تو یہ کچھ پراپرٹیز تھیں ہیچ کمانڈ کی اچھا اگر آپ ایک ہیچ کمانڈ ایک ہیچ آپ نے یوز کیا ہو ہے پر ایجامپل جہاں میں ریکٹینگل ڈراؤ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ہیچ کمانڈ استعمال کرتا ہوں میں نے دوسرا پیٹرن سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ اس کا سائز میں تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں یہاں پہ میں سائز کر لیتا ہوں ٹین دیکھیں یہاں پہ یہ پیٹرن ڈیفرنٹ ہو گیا آپ ایک پیٹرن کو دوسری پیٹرن کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں with the help of match property command match property command کیا کام کرتا ہے جب آپ ma type کر کے انٹر کرتے ہو تو آپ کو command line پہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس object کی properties کو کس object کی properties کے ساتھ match کر رہا ہے فر ایجامپل میں چاہتا ہوں یہ object جو ہے اس کی properties میں اٹھا ہوں اور اس object کی property کو میں کسی ایک اور object کے اوپر implement کرنا چاہتا ہوں کہ اس object کی properties ویسے ہی ہو جائیں جو کہ جس کو میں نے select کیا ہوا ہے تو اس کو میں نے select کیا اور پھر اس کے بعد آکے یہاں پہ click کیا تو اس object کی property یہ جو hatch ہے وہ as it is ہو گیا جیسے کہ اس کی اس کی type ہے اچھا تو یہاں سے تو ہم نے کچھ options سیکھے hatch command کے اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کیونکہ جب ہم hatch type کرتے ہیں ہمیں یہاں پہ کچھ pattern نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھیں جو کہ autocuit کے اندر پہلے سے built in ہے gradient ہم نے دیکھا کہ اس کو آپ color کی جگہ استعمال کر سکتے ہو gradient ہوتا کیا ہے محصل کسیوں کے patterns آپ کو یہاں پہ نظر آئیں کسی pattern کو آپ select کریں گے پھر یہاں پہ scale اس کو کم اور زیادہ کر کے آپ کو وہ pattern آپ کی view میں نظر آ سکتا ہے اچھا آپ اگر اپنا custom pattern بنانا چاہتے ہو custom pattern کیسے بناو گے for example آپ کو ایک design پسند آگیا آپ چاہتے ہو کہ میں یہ pattern پورے کے پورے floor پہ یا کسی ایک location پہ یہ design میں implement کرنا چاہتا ہوں تو آپ وہ کیسے کرو گے آپ simple ایک design بناو جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک بنایا ہوا ہے simple design اور اس design کو میں نے with the help of array command بنایا ہے array command ہے اس lecture کے بعد ہم discuss کریں گے کہ array command ہم کیسے استعمال کرتے ہیں تو ایک design آپ بنا لیں اور design بنانے کے بعد آپ کیا کریں کہ آپ آئیں ایکسپریس tool tab کی طرف ایکسپریس tool tab کی طرف جب آئیں گے تو یہاں پہ ایک option ہوگی super hatch کے نام سے جیسے ہی اس کو میں click کرلوں گا لیکن اس کو click کرنے سے پہلے فی الحال میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک rectangle بنا لیتا ہوں جس کے اندر میں نے اس pattern کو use کرنا ہے تو میں آتا ہوں یہاں پہ super hatch super hatch جیسے میں click کیا تو یا آپ command line پہ super hatch لکھتے command line پہ تو یہ command آ جائے گی یا simple یہاں پہ آکے super hatch کے اوپر click کر لیں ایکسپریس tools کے اندر تو جیسے اس کو میں click کرتا ہوں آپ کے پاس option آ جائیں گے super hatch کے نام سے اس میں آپ select کر لیں block لیکن ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے block کو بنانا ہے یہ جو میں نے design بنایا ہے یہ میں نے block بنایا تھا میں دوبارہ اس کو بنا لیتا ہوں for example میرے پاس یہ ایک rectangle ہے یہ کیسے میں نے بنایا آپ کے سامنے میں دوبارہ اس کو بنا لیتا ہوں simple میں نے ایک rectangle لیا ٹھیک ہے اور shift iterate آپ لے سکتے ہیں for example one feet comma one feet ٹھیک ہے پھر اس کے اوپر میں نے ایک اور command استعمال کی جو کہ ہم use کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو یہاں پہ اس کو میں نے select کیا enter کا button press کیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو بتایا کہ میں نے polar array استعمال کرنا ہے یہ array کی types ہیں ریکنگول array path array polar array میں نے اس میں polar array select کر لیا enter کا button پرس کیا اور پھر میں نے یہاں پہ click کر لیا ٹھیک ہے اور دیکھیں اے آر انٹر اور select object انٹر دن ٹائپ پی انٹر اور پھر اس کے بعد array path اور polar پی او اور یہاں پی او میں نے ٹائپ کی ہے جہاں پہ اس کا base point specify کروں گا یہ میرا base point ہے اس base point کے base پیس نے یہ اس کے اردگرد 360 degree پہ بنا دی جیسے اس کو کلک کروں گا دے کچھ options آپ کے پاس آجیں گے polar array کے options ہیں کہ آپ نے کتنی اس کی کپیاں لینی ہیں اور دونوں میں فاصلہ کتنا ہو اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں فیلحال میں اس کو بند کر لیتا ہوں ڈیٹیل میں ہم نیکسٹ ٹوٹرل میں array command کو دیکھیں گے یہ ڈیزائن میں نے بنا لیا ڈیزائن بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے اس ڈیزائن کا آپ بلاک بنائیں گے بلاک کیسے بناتے ہیں بی ٹائپ کر کے انٹر کریں گے اور اس کو میں نام دے دیتا ہوں z z z اور select object کو پرس کریں گے object کو select کر لیں گے enter کا پٹن پرس کریں گے پھر اس کے بعد pick point specify کریں گے pick point specify کرنے کے لئے میں یہاں پہ آوں گا کوئی سا بھی point select کر لیتے ہیں یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں اس طرح یہاں سے اس کے پاس آ جاتا ہوں یہ میرا pick point آ گیا ٹھیک ہے نا اوکی کا button press کر لیں تو یہ میرے پاس block آ گیا block بنانے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم آئیں گے express tools اور پھر سپر hedge سپر hedge کے پر click کرنے کے بعد block کے اوپر click کر لیں گے block کے پر click کرنے کے بعد block کے button کو click کر لیں گے ہمارے پاس جو block ہے وہ یہ ہے z z z اوکی کا button press کر لیں پھر اوکی کا button press کر لیں تو آپ کے mouse pointer کا جو pick point ہے اس point پہ آپ کو یہ block نظر آئے گا یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں جیسے click کروں گا تو آپ کو option میں نظر آئے گا کہ x scale factor اور specify opposite column point آپ کا اس object کا scale کتنا ہونے چاہیے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ scale آپ equal دیں x اور y اور z like ironed یعنی کہ کہنے کا میرے مقصد یہا ہے کہ یہاں پہ one آپ نے type کر کے nر کر دینا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ one y access کے لئے لیا اب x اس کے لئے مانگ رہا ہے دوبارہ one type کر کے nr کریں گے تو آپ کو یہ pattern کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اب یہ angle آپ سے پوچھ رہا ہے آپ اس کو کس engle پہ اس pattern کو دینا چاہتے ہیں جہاں پہ میں zero type کر لہتا ہوں مجھے zero angle پہ چاہیے just as it is that is the placement of this block acceptable میں کہتا ہوں بالکل acceptable ہے اب مجھے کہہ رہا ہے specify block extend first corner point اور second اب میں کہتا ہوں کہ یہ rectangular جو ہے یہ اس کے دو پوائنٹ کون سے ہے میں اس کا یہ point specify کر لیتا ہوں اور other corner point میں اس کا specify کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد enter کا button press کریں گے پھر اس کے بعد آپ کو یہ پوچھے گا کہ specify an option کہ آپ اس کے advance option میں جانا چاہتے ہو یا کوئی internal point specify کرنا چاہتے ہو اس point پہ آپ نے ایک internal point specify کرنا ہے فیضا یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں جیسے کلک کر لوں گا اور پھر اس کے بعد enter کا button میں press کروں گا تو یہ جو pattern ہے آپ کو complete custom pattern آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا جو کہ اس کے اندر آپ کو embed یہاں پہ ہو گیا ہے ہم نے custom pattern بنا کے اپنے custom pattern کو hatch command کے help سے یا super hatch command کے help سے as a pattern اپنے plan کے اندر یا اپنے requirement کے حساب سے استعمال کر لیا اچھا یہ تو ہمارا ہو جا ہیچ کمانڈ ہیچ کمانڈ کے بعد ہم نے دیکھا custom hatch ہم اپنا pattern کیسے بناتے ہیں third جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر اپنے نیٹ سے کہیں پہ آپ کوئی pattern پسند آیا یا نیٹ سے کسی pattern کیوں پیچھے آپ پھر رہے ہو یا تو آپ کیسے سرچ کرو گے آپ انٹرنیٹ پہ جاؤ گے اور انٹرنیٹ پہ جا کے آپ google میں لکھو گے autocade hatch patterns free download autocade hatch patterns تو مفضل قسم کی ویب سائٹ آئیں گے ایک ویب سائٹ میرے سامنے یہاں میں نے کھولی ہوئی ہے اس میں میں patterns کی tab میں آیا ہوں max cat کے نام سے ویب سائٹ ہے یہاں پہ patterns hatch کی اوپر میں click کر لیتا ہوں جیسے click کروں گا تو مختلف قسم کے آپ کے پاس hatch patterns آ جائیں گے اس کو آپ select کر لیں پھر select کرنے کے بعد تھوڑا سا scroll کر رہیں گے تو آپ کو یہاں پہ option نظر آئے جی download اس کو آپ click کر کے download کر لیں گے جب وہ download ہو جائے گا تو وہ download ہونے کے بعد آپ کے بعد zip میں ہوگا اس zip سے میں نے اس file کو نکال کے ایک folder میں رکھ دیا یہ folder ہے اور folder میں میں نے اس کو رکھ دیا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے pavement1.pat pat جو ہے وہ اس file کی extension ہے جو pattern جو ہے اس جتنے بھی patterns ہوتے ہیں autocad کے اندر ان patterns کا extension ہے وہ ہے pat pat سے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ file type جو ہے وہ pattern file type ہے اچھا اس file کو ہم جب کھول کے یہاں پہ رکھ دیں گے تو اب ہم نے اس کو autocad کے اندر browse کرنا ہے browse کیسے کریں گے ہم آئیں گے دوبارہ autocad کی طرف اور یہاں پہ ہم او پی ٹائپ کریں گے او پی ٹائپ کرنے کے بعد enter press کریں گے تو آپ کے سامنے options کے نام سے dialogue box کھولے گا options کے نام سے dialogue box جب کھل جائے گا تو آپ آئیں گے files tab کے اندر اور یہاں پہ لکھا ہوگا support file search path جو path ہم نے اس کو بتانی ہے اس file کی وہ آپ نے اس کو بتانا ہے جو اس کو میں select کر کے remove کر لیتا ہوں ہم یہاں پہ add کا button press کریں گے پھر اس کے بعد browse کا button press کریں گے browse کا button press کرنے کے بعد میں desktop کے اوپر click کر لیتا ہوں اور any video converter اس کے اندر میں نے اس file کو رکھا ہوا ہے pattern کو اس کو پر میں double click کر لیتا ہوں okay کا button press کر لیں اور apply apply کا button press کر لیں پھر okay کا button press کرنے کے بعد ہم جب type کر کے enter کریں گے اور پھر ہم آئیں گے pattern کے اندر user defined pattern تو pavement کا جو pattern ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اب اس کو آپ select کر لیں اور کسی بھی location پہ آپ اس pattern کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے hatch command کے بارے میں study کیا hatch command کے اندر جو important options تھی وہ ہم نے دیکھے کہ ہم scale اس کا کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم اس کو pick point کے help سے کیسے specify کریں گے اور ہم جو ہے color استعمال کر سکتے ہیں ہم gradient استعمال کر سکتے ہیں solid color استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر پہلے سے جو built in patterns آئے میں وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کون سا pattern ہم کس purpose کے لیے استعمال کریں گے اور اسی طرح اگر آپ نے اپنا کوئی pattern بنانا ہے تو وہ کیسے استعمال کریں گے with the help of super hatch ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور boundaries ہم نے دیکھا کہ ہم hatch کی boundaries کو کیسے control کریں گے یا hatch کی جو implementation ہے وہ کیسے ہوگی boundary کے حساب سے اور اسی طرح اگر آپ نے net سے کوئی pattern download کیا ہے اور اس کو آپ نے use کرنا ہے تو وہ کیسے download کریں گے آپ download کرنے کے بعد وہ کہاں پہ رکھیں گے اس کو پھر آپ browse کیسے کریں گے options میں جا کے اور اس کو آپ set کر کے اس کو کہیں پہ بھی اپنے فائل کے اندر اس pattern کو استعمال کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں یہاں تک ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں ملتے ہیں